آپ میں عامر مطین صاحب اس طرح کے لائکس جو ہم ہم تھوڑی سی کو ڈیفرنٹ انپاپولر جانے میں حرج نہیں ہے کال سے یہ بحث ہو رہی ہے کہ اسٹیویشمنٹ کا رول جو ہے کراچی کی پولٹیکس میں کہاں سے آگئے بلکل آلا آف سڈن ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستانی سیاست میں تو بلکل ایک انتہائی اس میں کلین اس رستے پہ چل رہے تھے سارے ایک اچھی یہاں پہ جمہوریہ چل رہی تھی اچھے طریقے سے ایس او پیز فالو کیا جا رہے تھے ایک جمہوری کلچر جہاں پہ سٹرانگ ہو گیا تھا اور کوئی اچانک کچھ کوئی برے لوگ آئے ہیں اور انہوں نے بیٹھ کے کراچی کی پوری پولٹیکس کو خراب کرتے ہیں میں تھوڑا سا کچھ چیز کا پرسپیکٹیو دینا چاہتا ہوں کراچی کو ٹھیک کس تنگ یہ بھی سوال ہے میں ایسی پہ آ رہا ہوں تھوڑا سا یہ جو اس ایپیکس کمیٹی بنی تھی ان میں کون کون بیٹھتے تھے جو آج مجھے یہاں پہ میں پورا سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا ٹی وی دیکھ رہا تھا یہاں پہ اتنا سکینڈلائز کیا جا رہا ہے اس وقت جو مجھے میڈیا سے شکیت ہے اپنے آپ سے شکیت ہے جب کراچی میں آپ کے دس سالوں میں پندرہ ہزار بندہ مارا گیا ہے اور یہ یہاں قومی اسمبلی کی اس کی انسانی حقوق کی کمیٹی میں بقیدہ یہ فیکٹسن فگر دیئے ان کو بریفنگ دی تھی انہی نے جنرہ رزوان نے دی تھی میں پوچھنا چاہتا ہوں اس وقت افرہ سیاب خٹک صاحب نے فرات اللہ بابر صاحب مجود تھے اس میں یہ رضا ربانی صاحب مجود تھے اس میں نسین جلیل صاحب آتی ہیں اگر میری میمری مجھے ساتھ دے رہی ہے دو ہزار میں آپ کو اس کی دس بارہ کی بات کرو بارہ کے قریب کی بات کرو مجھے سمجھایا جائے اس وقت انسانی حقوق کی کمیٹی نے جنرہ رزوان سے دی جی رینجر سے کیوں بریفنگ دی تھی وہ تو لائن آرڈر پہ لی ہوگی سنتے ہیں نا سنتے ہیں ذرا میں اس پہ آ رہا ہوں اس کا element تو ہے سر میں اسی پہ آ رہا ہوں سنتے ہیں نا ذرا نمبر ایک چیز کیوں اگلی تھی بیکاز کے رینجرز وار وہ ہینڈل کر رہے تھے کراچی کے لائن آرڈر سیچویشن کو درائیونگ سیٹ میں تھے درائیونگ سیٹ پہ تھے آپ نے لحاظہ وہاں پہ آئی جی کو نہیں بلایا آپ نے ہوم سیگریٹیز کو نہیں بلایا آپ نے سیدھا کہا رینجرز کا ڈی جی آئے ہمیں بیکاز اس وقت آپ کے اتراز نہیں تھا ٹھیک اتراز نہیں تھا کہ لائن آرڈر کی سیچویشن تھی اسٹیبلشمنٹ کو آپ نے کہا رینجرز آئے اور یہاں پہ ڈیل کریں ایک چیز دوسرا آپ نے اپکس کمیٹیز بنائی اس اپکس کمیٹی میں کون کون بیٹھتے تھے آرمی چیف ایک دفعہ خود بیٹھا اس وقت جنرل رحیل صاحب بیٹھتے ہیں لہور کا کور کمانڈر بیٹھتا ہے انٹراز جنس کے لوگ بیٹھتے ہیں آل ریڈی جب آپ نے سپیس دے دی ہے کہ کراچی جب آپ پندرہ ہزار لوگ مارے گئے یہ ویلن صاحب کے ہاتھ سے نکل گیا پولی آپ نے پولیس بالکل تباہ کر دی رہتے ہیں آپ نے ایک چیز آئیڈ کر دوں لاہور کی آپ نے بات کی اپکس کمیٹی میٹی اتھو سی خبر چھٹکلا ان دروں ٹنشن بہت ہوگی بھی تھی آخری میٹنگ کے وقت پرائیم نیسٹر کی اور رائیل شریف صاحب کی تو میرا خیال ہے چیف نیسٹر صاحب کے دماغ میں ہوگا کہ شاید میں اگر ان کو کٹھا کر دیں تو موقع ملتا تو وہاں پہ وہ کراچی میں گئے ہوئے تھے اپکس کمیٹی کے ان کو غلطی ہو گئی یہاں سے کہ کسی نے بتا دیا کہ جی ہو سہتا ہے لاہور کی اپکس کمیٹی میں پرائیم نیسٹر بھی شرکت کریں رائیل شریف نے وہ میٹنگ کی کینسل کر دیشتے ہیں کہ میں اچانک پس کیوں یہ وہ میں سے یہ کہنا ہے آپ نے صوبوں میں اسی پولیٹیکل ایلیٹ نے انہی پارٹیز نے انہوں نے بیٹھ کے اپکس کمیٹیاں بنائی ہیں جس میں خود بھی بیٹھتے ہیں انٹیلیجنس بھی بیٹھتے ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ کا وہ اونٹ ہم کہہ سکتے ہیں چلیں وہ اونٹ خیمے میں آپ خود لے کے آئے ہیں آپ سے کراچی ہنڈل نہیں ہوا اس میں یہ ایمکی ایم سی سار جنہ مشرف دور میں دس سال ان کا رول تھا یہ آپ کو فروق ستار صاحب سے یہ وسیم اقترب صاحب میار تھے ان کے ہوتے ہیں بارہ میہ کا ہوا اور کتنے لوگ وہاں مارے گئے آپ کے سامنے لانڈر سیچویشن اچھا اس کے بعد آسے والی زرداری کے دور میں رہے سر یہ پانچ سال ان کے ساتھ انہوں پاور شیرنگ کی دو ہزار تیرہ تک یہ کراچی میں بیٹھے ہوئے تھے آپ کے دس سالوں میں پندرہ ہزار بندے مارے گئے جس کے بعد آپ نے خود بلایا ان کو رینجرز کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو کہ بھائی صاحب یہ شہر ہم سے نہیں چلتا آپ سنبھالیں ہمیں لا اناڈر ٹھیک کر کے دیں جب اسٹیبلشمنٹ اندر آپ خود لے کے آئے تمام پارٹیز لے کے اور سب نے اپریشیٹ کیا ان کو تو انہوں نے ڈیفنیٹلی اگر کراچی کے پیس کو برقرار رکھ رہے ہیں ایک مصرح کمال صاحب کا ہے ان کے فالورز ہیں ایک فروق ستار صاحب کے دونوں ایک طرح ریالٹیز ہیں اب کراچی کا سکونٹ آپ کا ٹھیک ہو رہا ہے کوئی پولٹیکلی سٹیبل ہونا شروع ہوا ہے تو اگر یہ دھڑے جو ہیں اس میں کسی اور پارٹی کو ووڈ نہیں ملنا وہ اردو سپیکنگ بھائی تھوڑا سامنے تھوڑا مجھے تھوڑا اس کے بات کرنے دیں ان دونوں گروپس کو اگر ملانے کی کوشش کی گئی اسٹیبلشمنٹ دے رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کا اونٹ خائمے میں بیٹھا ہوا ہے وہ ابھی بھی ہینڈل کر رہے ہیں ابھی بھی رینجرز آپ کو ان کو ہینڈل کر رہی ہے بیٹھ رہی ہے اگر کراچی کے پیس کے لیے دو گروپس کے درمیان میں یہ سمائے تو میرے اگر میری اوپینہ نے ان کو بٹھا کے آپس میں صلح کرانے کی کوشش کی گئی ہے اور رینجرز آل ریڈیز دیئر انٹیلیجنسی جنسیز پہلے سے مجود ہیں کراچی شہر کو ہینڈل کر رہی ہیں یہ کوئی خبر نہیں ہمیں مس سنایا جائے سو یہ موو اتنی بری نہیں تھی کراچی کے پیس کے لیے ایمن اردو سپیکنگ کے لیے اگر جو دونوں گروپس ملیں آئیں پارٹسپیٹ کریں اور ووٹ لیں تاکہ کراچی سٹیبل ہو تھوڑا ساگے جائے